اس میں کہتا ہوں پوری سر کے سب سے بڑی نقیب ہے جھوٹ نہیں بولتا ان کے کرنا سنکار کو دیکھیں ارے ایک بات بولو ہم آپ کے اپنے ہم آپ کے وفادہ لیکن ہم سب کو دوکھ ہیں بہت دوکھ ارے کیا ہو رہا ہے جو غدار ہے جو بابا ماما کا نام نہیں لیتا تم اسے بولاتے ہو پچیس ہزار دیتے ہو اگر منقابت پڑھنے بول دو تو بدبو سنگنے لگتا ایسا لگتا کوئی بدبو آگئی ناپ دیکھتا ہو عصبت بیان کرنے بولو تو مو چھپاتا ہم مو لیکن مورگا کھا لیتا ہے مسلم کھا لیتا ہے اور آپ کیسے نصیب بابا کے دیوانوں کہ انہی کے قطار کو انہی کے جلسہ میں بولاتے ہو گرم بشتر دے کر گرم نوت دے کر کیا بتانا چاہتے ہو کہ نصیب بابا آپ سے خوش ہو جائیں گے آج سینہ پہ ہم تیر کھا رہے ہیں آج تیر کھا رہے ہیں دشمنی ہم بول رہے ہیں اپنوں سے بیگانہ ہو رہے ہیں کل تک جو اپنا تھا آج بابا کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرتا ہے کل تک جو ہے میرا دوست بھی بیگانہ دوست تھا آج بیگانہ ہو گا میرا اپنا بیگانہ ہو گا کیوں بابا کی محبت میں ہم اچھ کھڑے ہوئے بابا کی پیار میں اچھ کھڑے ہوئے اوہ دیوانہ اگر تمہاں بھی نہ سمجھ لے تو یاد رکھنا یہ تمہارے درمیان آتا تمہارے دل سے بابا کی محبت چھین لے گے ہماری قربانی کو حلقہ مست سمجھنا انہوں نے بابا کے لئے نوکری ٹھکرا دی میں نے بابا کے لئے پندرہ سے تیس ہزار روپیا میں کماتا تھا اسے ٹھکرا دی جا یہ قربانی کیا ہے آج ہم آتے ہیں ہمیں پانچ ہزار تک نہیں غدار آتا پچیس ہزار دیتے ہیں کیا مطلب یہ محبت نہیں قائرتہ ہے قائرتہ یہ پیار نہیں بابا سے دو روخی پیار بابا کو قبول نہیں اگر بابا کے دیوانے ہو بابا کے غلام ہو بابا کے مورید ہو بابا کے چگیتے ہو سو سر بابا سے پیار کرنے والوں کو بلاؤ اگر آتا ہے کیوں منقبت نہیں پڑھے گا بولتا ہے کہ نسیل بابا پہ فتوہ لگا ہے ان سے کہہ دینا مجاہیدی شاہب نے یہ بولا ہے کہ ٹھیک ہے بابا پر فتوہ لگا اس لیے تم نہیں پڑھتے ہو تو یہ بات بتا ہو اس روئے زمین پر کون ایسا پیر ہے جو فتوہ سے بچا ہو اس روئے زمین پر کوئی ایسا ہے تو بتاؤ فتوہ سے بچا ہو بچا اوڑی شاہ کا پیر ہے تو دکھا دو بانگار کا پیر ہے تو دکھا دو نمتنیبور کا پیر ہے تو دکھا دو ممبای کا پیر ہے تو دکھا دو مہار کا پیر ہے تو دکھا دو جا 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 پیر ہے تو دکھا دو برہلی کا پیر ہے تو دکھا دو مہراشتہ کا پیر ہے تو دکھا دو پوری دنیا کا پیر کوئی ایسا ہو جو فتوہ سے بچا ہو جب تم سارے پیروں کی منقبت پڑتے ہو تو اس وقت ہی چائز ہو جاتا ہے بابا کی منقبت پڑنا ناچائز کیسے ہوگا یہ دوروخی نہیں جلے گی یہ منافقات نہیں جلے گی سنی منقبت پڑنا چائز ہے تو بابا کی منقبت پڑنا پڑتا جائے آولا چائز کیا بات ہے زندہ 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 اگر ہم سب کا دل دکھائے قطاروں کو بلا بلا کر اپنوں کو چھوڑے قیامت کے دن نصیم بابا کے سامنے ہم سب عریضہ پیش کر دیں گے تمہارے لیے گھر بار چھوڑ دیں ناوکلی ڈھکڑا دیں اپنے پیگانے ہو ہیں سن لو ہم تو بابا کی حقانیت جان کر میدان میں کود پڑتا ہم نے آگے پیچھے نہ دیکھا رب کے کرم سے ہم سب پر سب کچھ ہے مگر بابا کی حقانیت انہیں پیچھے رہنے نہیں دی آلِ رسول ہے بابا آلِ نبی ہے بابا غوث کی آگاد ہے بابا مگر نبی کی آل کے قطاروں سے تم نے ملا اور ہمیں بھولا قیامت کے دن غوث پاک کے سامنے جواب دینا ہوگا آ جناب حافظ شاہد کی امی کے نام پا یہ جلسہ سجھا میری آواز تو دور تک جائے گی پتا ہے لیکن جہاں تک پہنچے سن لو اگر تم ہمارا ساتھ نہ دی ہمارا کلیجہ چلنی ہو جائے گا ہم سب کا کلیجہ چل رہا ہے جب ہمارے سامنے قطار آتا ہے منطبت نہیں پڑتا بابا کی شان نے کچھ بولتا نہیں پچیس ہزار روپے لے کر جاتا ہے مگر ہمیں ملتا کتنا ہے پانچ ہزار بھی لگی کوئی کیا ارے ہم پیسہ کے بھیکاری نہیں بابا کی محبت میں بیناو بلاؤ پیٹ کے خاتی اتنا دے دو کافی ہے مگر قطاروں کو بولا کر ارے وہ قطار آتے ہیں ہاتھ کا کھاتے ہیں پچیس ہزار لے کر جاتے ہیں کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہمارے پاس بابا نے تنوں کو نواز دیتنے علماء اچھے علماء لینا ہو تو ہماری جماعت اچھے شاعر دے کوئی اسی جماعت اچھے خطابہ دے کوئی اسی جماعت میں اچھے نقابہ دے کوئی اسی جماعت میں ہاریے قرآن دے کوئی اسی جماعت میں ہم بہت علماء ہیں مگر آپ کا ساتھ چاہیے ساتھ دھوگے ہاتھ اٹھاؤ تاکہ چینل والے دیکھے ریکارڈ کریں ہاتھ اٹھاؤ اسولہ محبت اگر پاپ سے ہے دنیا میں جیسے جیسے عصد کر ہو جانے کے بعد وہیسے ہی ان کے نام پر فاتحہ کر ہو اس لیے محبت تو وہی ہے موجود رہے وہی پیار موجود نہ رہے وہی پیار وہ دیوانوں میں آپ کو پتا دوں ماں ہے ماں ماں کے بارے میں بولنے چلا تھا دو تھی چھولا میں نے آپ کو اس لیے کہا آج تو میں سوچا تھا کہ آدم سے دیکھر سیدونا پاک کے نام تک شجرا میں پیش کروں پیش کروں لیکن وقت کی نزاقت ہے کروں تو کیا کروں بس میں یہ پیش کرنے والا ہوں حاجم شہزادی بیگم دنیا سے گئی لیکن سنو مسلمانوں ماں سے پڑھ کر تمہارا پیر بھی نہیں ہو سکتا ماں سے پڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا دل میں ہاتھ رکھے بتاؤ کہ تم نے ماں کی عزت پیر کی طرح کیا جس طرح تم پیر کا ہاتھ دھولاتے ہو کھانے کے بعد کبھی ماں کا اس طرح ہاتھ دھولائے جس طرح تم نے ماں پیر کا قدم کو چوما کبھی پاپا کے قدم کو چوما جب بھی تمہارے گھر آتے ہیں تو تم خوشی سے چھوم جاتے ہو کبھی ماں کا چہرہ دیکھا اپنے پس مردہ چہرے کو خوشی سے چھمایا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں ایک ایسی طولت ہے اس کے چہرے کو ایک محبت کی نظر سے بیٹا دیکھ لے تو یہ حج مقبول کا سواب ملتا ہو میرے آقا نے ماں کے علاوہ یہ فرمان کسی کے لیے نہیں بیان دیا خوشی آسم بہت بڑے ولی مگر یہ فرمان نہیں ہے خاجہ بہت بڑے ولی مگر یہ فرمان نہیں واری بہت بڑے ولی مگر یہ فرمان نہیں صاحب بہت بڑے ولی مگر یہ فرمان نہیں مگر یہ فرمان نہیں نصیب سرکار یا رب محبوب یہ فرمان نہیں لیکن سرام و سلفان جا آس کہلیجے یہ فرمان نہیں خاجہ کہلیجے یہ فرمان نہیں کسی ولی کہلیجے یہ فرمان نہیں مصطفیٰ نے اگر کہا ہے تو وہ صرف ماں ہے ماں آقا نے کہا کہ ماں کا چہرہ دیکھو تو ایک حج کا ثواب ملتا اگر تمہارے ماں باپ تم سے روٹے ہو تو جا کر منع لینا یارو جا کر خدم کو چھوم لینا ماں کے خدم کو چھوم کر تو دیکھو جنت کی خوشبو ملتی ہے باپ کا چہرہ دیکھو تو جنت کی ہوایں ہوایں جسم پہ لہراتی ہوئی نظر آتی ہے اے دوستو ایک حدیث پاک سنگاؤں گا تقریر ختم کروں گا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا اس کے لیے آس سے بتاؤ اب یہ کہہ رہے تھے ہماری نقیب صاحب کہ مصطفیٰ نے دیکھا حلیمہ سادی آئی آقا نے اپنی کالی کملی والی چادر کو جو ہے نیچے پیچھا دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کالی کملی یہ کون خوش قسمت ہے جو آپ اس کے لیے پیچھا رہے ہیں مصطفیٰ نے کہا تھا اوہ میرے غلاموں اوہ میرے صحابہ اوہ میرے کیوانوں تمہیں نقیب مالوں یہ میری امہ حلیمہ ہے جس مصطفیٰ کی کالی کملی کی بلائیں جس مصطفیٰ میری طرف دیکھے جس مصطفیٰ کہ کالی کملی کی بلائیں جنت لے ہورانے جنت لے مگا کملی پر اگر کسی کا قدم لگنا پسند ہو تو حلیمہ سادیہ ہے اس اللہ مصطفیٰ نے خودمہ کی عزت کر کے بتایا آج بی بی کو خوش کرو بی بی نیمت دبی سے ماں پیار کرتی ہے تم جب نتفا کی شکل میں تھے ماں تبی سے پیار کرتی ہے مزکا کس شکل میں تھے ماں تبی سے پیار کرتی ہے م Ils宣 کی شکل میں تھے ماں تبی سے پیار کرتی ہے چار مہینے کے ماں کے پیٹ Stage 저도 ماں تبی سے پیار کرتی ہے دھرتی پہ گئے ماں کا ممتہ وہ چھلا ہوتا ہے چھلا لگانے لگتا ہے جب تم بولنے لگی جانتے تھے ماں تبی سے پیار کرتی ہے جب تم ہاتھ لگی جانتے تھے ماں تبی سے تمہیں پیار کرتی ہے آج تمہارے جسم میں طاقت آگئی تمہارے جسم میں کوکت آگئی تمہارے جسم میں چلنے آگا جا تمہارا ہاتھ کان کرنے لگا آج ماں باپ کی حیثیت اٹھاتے ہو ماں باپ کی اوقات بتاتے ہو اگر تیرے ماما جنات تیرے ماما تجھ سے نارا تو جو کچھ کر لے نمازیں پڑ لے نماز کو اللہ رت کر دے گا روزہ رکھ لے روزہ کو رت کرے گا حج کر لے حج کر کر دے گا زکا تھیلے زکا تھیلے زکا تھیلے زکا تھیلے رت کر دے گا کیوں اس لی جے رب نے کہا لاتا بدونہ اللہ اللہ کی عبادت کرو وبل والدین نے احسان کا اگر عبادہ ریاضہ مجاگدار نے کیا صدقہ خیرہ قبول کرانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی عصد کرو ایک حدیث ماں باپ سے بڑھتا چاہنے آج ان کا کلیجہ کتنا چھلی چالیس دن ہوگے ماں باپ ماں دکھنے رہے باپ تو دکھ رہا اس لیے جب قبر میں جانا تو یوں کہنا فریشتو تھر جواب دوں گا میں امت ہوں تو سب سے پگلے نبی اے جب سامنے تو لب پر نبی اے جب سامنے تو لب پر کرد ہوگا سلام ملکہ خرشتو تھر جانا اے جانا ملکہ 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 گھب رہاں گا جب دل ہو امداد میری کرنے امداد میری کرنے امداد میری کرنے گھب سفتا کے رہنا آقا دو جہاں ایک حدیثِ پاک دو ملٹ کی مصطفیٰ ہے رسجدِ نبوی میں تقریر کر رہے ہیں آقا کا ماں کی فضیلت بھیان کر رہے ہیں ماں کی فضیلت اتنے میں آقا نے فرما جا کہ ماں کی باپ تیرے وای تیرے ماباپ ایسے ہیں ایک بار اگر چہرہ دیکھ لے محبت سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور سن لو جس کے ماں باپ نہیں جس کے ماں باپ نہیں اپنے ماں کے قبرے کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اگر کوئی منتے رہ گئی ہو ماں باپ کے قبرے کی پائینتی پوسہ دے لے تو اس کی جو ہے منت اللہ پوری فرما دے گا آقا بیان کر رہے دیر شادہ ہے اسی اصلا میں ایک نوجوان صحابی رسول اٹھا ہر سے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں ہاں ایسے حالات سے میں جزر چکا ہوں اے میرے مصطفیٰ اے آمنہ کے لان اے شلسل تو ہاں اے پتر تو جا میں ایک منت مانا تھا میں نے ایک نظر مانا تھا اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا میں خانہ کعبہ کا حج کروں گا خانہ کعبہ کا تواف کروں گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری ماں اب تو میری منت اب تو میرا کام مکمل ہو چکا ہے میرا کام پورا ہو چکا ہے یا رسول اللہ مگر میرے پاس اتنی غصات نہیں اتنی طاقت نہیں اتنی حیثیت نہیں کہ میں مدینہ سے جو ہے تین سو میل کا سفر کر کے مکہ پہنچوں اور اپنی منت کو پوری کر سکوں اپنے نظر کو پوری کر سکوں یا رسول اللہ اب میں کیا کروں میں نا نوا ہوں میں بیرے بھائوں میں بیگ بیسٹ ہوں میں لاجار ہوں اے میرے مصطفیٰ آپ جارہ پتہ ہے اپنے غلام کی خبر لیجی ہے پیارے مصطفیٰ نے مسکر آیا آمنہ کے لال میں مسکر آجا شم شم کہا نے مسکر آیا مصطفیٰ نے کہا اے میرا غلام دیوانا خبراتہ کائکو ہے ٹینشن کائکو لیتا ہے اگر تجھ میں طاقت کس آدھ نہیں تو جا اپنے گھر چلا جا ماں کے قبر کو بوسا دے دے تیری اللہ مندک پوری فروا دے گا تیرا نظر اللہ قبول کر لے گا نوجوان نے سنا نوجوان تو پہلے خوش ہوا بعد میں بھی نوجوان پیٹھنے ہی والا تھا پھر کھڑا ہوا ارضے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کروں تو کیا کروں میری ماں میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میری ماں اس دنیا سے چل بسی ہے اب میں کیا کروں یا رسول اللہ اب میں کیا کروں کوئی اور راستہ بتائیے نہ کوئی اور راستہ بتائیے نہ آمنہ کے لال تھے شمسد دعا تھے غلام کا چہرہ دکھی ہو جاتے گھن زدہ پڑ جاتے آقا کیسے گوا رکھ لے آمنا کے لانا کیسے اسے سہلے جو مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرا کھولا کھولا تو تجھے چھبتا ہے تیرے کھولا کھولا تیرے پیر میں چھبتا ہے چھبنے سے پہلے مجھے محمد کو اس کی تکلیف ہونے لگ دیا ہے میرے آقا غلام سے تنی محبت کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں آقا نے کہا اے میرا دیوانا کھبر آمنا اگر تیری ماں نہیں انتقال کر گئی ہے ویسال کر گئی ہے کھبر آمنا جا تیری ماں کے قبر کے پاس چلا جا ماں کے قبر کی پائینتی عوصہ دے دے اللہ تیری منت کو قبول کر لے گا اللہ تیرا نظر قبول کر لے گا نوجوان تھا انشاد بھائی چھوما تو پہلے چھوما پھر بعد میں جو ہے بیٹھنے ہی والا تھا اللہ کیسے کیسے امت کے لیے راستہ نکال رہا ہے جارہ دیکھو تو سا ہے اب وہ نوجوان کھڑا ہوا یا رسول اللہ اب بھی میرے لیے کوئی راہ ملا نہیں کوئی راستہ ملا نہیں کیا ہوا میرا گھولاں کیا ہوا دیواناں گھولاں کہنے لگا یا رسول اللہ کرو تو کیا کرو میں چھوٹا سا تھا من ننہ سا تھا میری ماں انتقال کر چکی تھی ماں کی قبر کون سی ہے مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے اب میں کرو تو کیا کرو مجھے نہ ماں کی قبر کا عطا پتا نہ ماں زندہ ہے نہ ماں کس کا فرستان میں ہے نہ معلوم یا رسول اللہ اب کیا کرو اب کوئی راستہ بتا یا حبیب انتقال آپ نے جو کچھ کہا آپ نے جو کچھ کہا ہم اس پر چل کر آج زندگی کو سوا رہے ہیں یا رسول اللہ وہ رب نے کہا تھا اے میرا حبیب اے میرا محبوب اے میرا حبیب میں تجھے اس شان کے ساتھ دنیا سے پھیج رہا ہوں کہ توہید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری ربو بھی جاتھوگی میری نبغفت ہوگی تیری الہی جاتھوگی میری محبوبی جاتھوگی تیری یہ آدم ہوگا میرا ومکدی ہوگا تیرا یہیسا ہوگا میرا ومکدی ہوگا تیرا جیمسا ہوگا میرا ومکدی ہوگا تیرا یہیبراہیم ہوگا میرا ومکدی ہوگا تیرا یہیدس ہوگا میرا ومکدی ہوگا تیرا اے میجو بھوگا میرا وہ مرزی ہوگی تیرہ وہ مرزی ہوگی تیرہ خاجہ ہوگا میرا اولادلہ ہوگا تیرا نصیب ہوگا میرا وہ آل ہوگی تیری وہ عصیب ہوگا میرا وہ اولاد ہوگی تیری اے میرے آپے جتنے سننی ہوں گے وہ میرے ہوں گے اور جتنے قطار ہوں گے وہ جہل نبکے ہوں گے اس لئے حضرات آپ سے بس آخری ایک میرے آقا نے فرما دیا اگر ماں باپ نہیں ماں نہیں ہے تو خبران مات گھر چلا جا 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 گھر میں جا کے ایک لکیر کھیس ایسے گار ایک گار کھیچنے کھیچنے کے بعد میں اب اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصفل کریں اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر جا 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 تیری ماں کی قبر ہائے 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 ماں کی قبر اس لکیر کو سمجھ گا لکیر کی پائی نتی کی طرف سے بوسا دے دے اللہ تیری مندت پوری کر دے گا یہ ماں ہے ماں میں ہزار کیا کھڑوڑوں بار مبارک بادی دیتا ہوں ان کی اولاد سب کو مبارک بادی دیتا ہوں ماں باپ قدموں کو چھوٹے رہنا حاقوں کو چھوٹے رہنا غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی اللہ کوئی حضرات نہ جائیے گا سیئے صاحب کی تقریر ہوگی ایک نبی کی وہ بھی اولاد ہیں ان کی تقریر ہوگی